میں نے قرآن کی ایک آیت پڑی تھی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے ہم دیکھیں گے سب سے شارٹ اور سب سے اچھا راستہ وہ سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے تیڑے میرے بہت سارے راستے ہوتے ہیں اب انسانوں کے سامنے یہ جو ڈیلمہ ہے کہ کبھی ایک چیز کرتے ہیں پھر کچھ سال کے بعد معلوم پڑتا ہے آرے ہم جو کر رہے تھے یہ رونگ ہے یہ صحیح ہے پھر کچھ سال بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہے جیسے کہ ہم نے خود دیکھا کہ دلی ریپ کیس کے ٹائم پر انڈیا کے کئی لوگوں کو ریالائز ہوا کہ پچھلے انڈیپینڈنٹ سے لے کر جو کئی قانون جو چل رہے تھے ہمارے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سزا بہت کم ہے جو ریپس کی سزا ہے کئی لوگوں نے محسوس کیا اور جو پروسس آف ٹرائل ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے اب یہ ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ ہی تمہارے لئے اچھا ہے تو کتنا اچھا ہوتا اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مشین ہے وہ مشین کی ایک انسٹرکشن میانیول ہوتی ہے وہ میانیول کہتی ہے کہ یہ اس مشین کے لئے اچھا ہے یہ اس مشین کے لئے برا ہے مثال کے طور پر اب کوئی شخص کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے تو کمپیوٹر کے منفیکچرر بتائیں گے کہ تم سوچ آف کرنے سے پہلے شٹ ڈاؤن کرو دے نو کہ کیا بہتر ہے ان کے مشین کے لئے اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کون بہتر جان سکتا ہے ہمارا کریٹر جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے